اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً و سلاماً علیقاً یا رسول اللہ اکلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دردہ ساغازہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فجد و براکات سے ہمیں نوازے ہمارے ملک پہ ہمارے دین پہ ہمارے اہل وآیال پہ اللہ اپنے پیارے نبی قصد کے خصوصی شفقت رحم فرمائے اللہ بہت رحیم و کریم ہے غفار ہے ساتھ ساتھ کہار بھی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کہہ سے ہمیں محفوظ رکھے امت مصطفیٰ کو محفوظ رکھے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان ملک شکیل احمد آوان میری آپ سے ترخواست ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں میری حوصل آفزائی ہوتی ہے اور اگر آپ میرے ویورز ہیں اور ریگلرلی میرے چینل کو دیکھتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا اور کمنٹ ضرور کیا کریں بہت سارے آپ کمنٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتا ہوتا ہوں اور آج میرے پر ایک دلچسپ و عجیب خبر ہے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ بتایا تھا کہ ایک انوکی شادی پھر میں نے آپ کو مدلس ملک کے حوالے سے ایک پروگرام دیا تھا تو اس میں کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ اویرنس تھی لیکن جو بہت میجورٹی ہماری ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ مدلس ملک سینٹر جو ہے وہ ککراشی میں بنایا جا رہا ہے یا اس پر کوئی اترازات ہیں علماء کرام کی طرف سے تو آج میرے پر سے ایک اور ایک بڑی دلچسپ خبر ہے میں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یقیناً آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ کو جو ہے وہ عجیب سے بھی لگے گا دنیا میں بہت ساری جیلیں ہیں بڑی مشہور ہیں اور پاکستان کی مچ جیل اور آج کل اڈیالا جیل جو ہے لاہور کی کورلک پت جیل جو ہے یہ اترزیل یہ بڑی جیلیں مشہور ہیں جیلیں وہاں ان کو کہتے ہیں جہاں پہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جہاں پہ ملزمان کو رکھا جاتا ہے یاد رکھیں کہ قیدی اور ملزم اس میں فرق ہوتا ہے قیدی جو ہوتا ہے وہ سزایافتہ ہوتا ہے جب اس کو سزا ہو جاتی ہے تو اس کو قید کا دیا جاتا ہے اور ایک ہوتا ہے ملزم اس کو کہتے ہیں جوڈیشل ریمانٹ پہ ہے وہ یعنی کہ ابھی کیس چل رہا ہوتا ہے ابھی اس کے کیس کا فیصلہ یا ابھی اس کی رہتی ہوتی ہیں جو گوائیں ہیں شہادتیں رہتی ہوتی ہیں ابھی وہ ڈکلیئر نہیں ہوتا کہ کیا گناہگار ہے یا بے گناہ ہے کہ اس کو سزا دی جائے اگر وہ گناہگار ہے تو اس کو رکھا جاتا ہے جوڈیشل حوالات بند کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ بھی جیل میں ہوتا ہے تو جیلیں بڑی مشہور ہیں اڈالا جیل اس لیے مشہور ہے کہ وہاں ہمارے جو انا بہت سارے قومی لیڈرز جو ہیں انہوں نے جو وہاں کی جیل کی قید و بند ہے وہ دیکھی ہے یہ تو ہمارے لیے عام لوگوں کیلئے جیلیں ہوتی ہیں ان کے لیے تو جیلیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی پکنک پوائنٹ ہوتا ہے اب عمران خان سب جیل میں ہیں اور ان کو بھی بڑا اچھا وہاں پہ محول مجسر ہے اور پھر شریف برادران رہے جیل میں مریم نواز رہی ہیں عاصف علی زرداری رہے سب نے جیلیں دیکھی حتیٰ کہ بابا جی خادم حسین ریزوی نے بھی جیل دیکھی تو یہ وہ کہتا ہے نا انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتو تو آؤ میرے گھر کے راہ میں کوئی کہہ کشان نہیں ہے یہ جو سیاست ہے یا جو امامت ہے نا یہ ساری جو ہے وہ بڑی سعوبتیں چھیل کے کرنا پڑتی ہے بہرحال میں آپ کو جیل کی بات بتا رہا تھا تو جیلیں بڑی بڑی خطناک ہیں اور بڑی جو ہے وہ بہت بڑی بڑی جیلیں ہیں ابھی ایک مزفرباد جیل کو توڑ کے انیس خطناک قیدی باگ گئے ہیں آپ کو میں کہ عجیب و غریب جیل کی بات بتانے لگا ہوں یہ دنیا کی سب سے چھوٹی جیل ہے دنیا کی سب سے چھوٹی جیل ہے اور یہ ٹوٹل اتنی بڑی جیل ہے کہ جس میں سے ٹوٹل دو بندے جو ہیں وہ قید کیے جاتے ہیں اور اگلے دن ہی ان کو بڑے شہر میں بھیج دیا جاتا ہے یہ جو جیل ہیں اس کا میں آپ بتاتا ہوں کہ فرانس اور انگلینڈ کی درمیان ایک واقعہ ہے جزیرہ جو ہے نا وہ ہے اس کو سارک کہتے ہیں جزیرہ کو یعنی کہ یہ جزیرہ جو ہے وہاں پہ یہ جیل ہے اور یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان میں ہے اور اس میں ایک گھر جیسی دنیا کی سب سے چھوٹی جیل ہے یعنی گھر جیسی جیل ہے وہ اس میں مجرموں کو قید رکھا جاتا ہے دو کمرے ہیں اس میں اور اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لکڑی کے وہ بیٹ بنے ہوئے ہیں اور چھوٹا سندر جو ہے وہ ہے ان کے درمیان رستہ ہے اور سکس بائی سکس کا جو ہے نا یہ دو کمرے ہیں اور ان کمروں میں رکھا جاتا ہے قیدی کو اچھا اس جزیرے پر جو ہے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس جزیرے پر نہ کوئی سڑکیں ہیں نہ کوئی گلیاں ہیں نہ کوئی راستیں ہیں نہ ہی کوئی وہاں پہ بطی کا بندباس ہے سٹریٹ لائکس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ جو قیدی یہاں پہ آتے ہیں قیدی یہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ دو دن رکھے جاتے ہیں اس کے بعد آگے ٹرانسفر کر دی جاتے ہیں اور پورسی جزیرہ جو ہے گرنسی وہاں پہ جو ہے نا ایک بڑی جیل ہے وہاں پہ منتقل کر دیا جاتا ہے اور یہ جیل جو ہے یہ بہت قدیمی جیل ہے اٹھارہ سو چھپن میں یہ بنائی گئی اور اس پہ یہ جو جزیرہ ہے ذرا تھوڑسیس کی بھی بات سن لیں یہ جزیرہ جس کا رسارک کا نام دیا گیا ہے یہ جزیرہ پانچ کلومیٹر لمبا اور ایک شریعت چھے کلومیٹر چوڑا ہے جس کی آبادی جو ہے وہ چھے سو سے بھی کم ہے اب اس آبادی کے لیے چھے سو سے کم آبادی کے لیے مرخل دنیا کی سب سے کم آبادی ہوگی کسی جزیرہ پہ اور سب سے چھوٹی جیل جو ہے وہاں پہ ہے تو یہ میرے پاس ایک ملچسپ خبر تھی میں نے کہا میں آپ اب آپ سے شیئر کرتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جو میری خوشک باتیں ہوتی ہیں جیسے میرا پہلا پرگام میں نے گندے نوٹوں کے حوالے سے کیا یا کو آپ دیگر پرگام کرتا ہوں تو ان میں ایک تھوڑا سا آپ کی جو نالج ہے اس کے لیے بھی پرگام کر لیا جائے تو یہ تھی ایک چھوٹی سی کہانی ایک چھوٹی سی جیل کی جیل تو جیل ہوتی ہے چاہے وہ بڑی ہو چھوٹی ہو جیل جیل ہوتی ہے اور پاکستان کی جیلوں پر کبھی پرگام کروں گا کہ اندر کیا ہوتا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد میں یہ پرگام کروں گا کوشش تو یہ ہے کہ محرم کے بات کروں کیونکہ محرم میں ہماری جو ٹیم ہے ہمارا ادادہ ہے کہ محرم میں جو ہے یکم محرم سے لے کر آخری محرم تک جو ہے جتنے لیے روزانہ بیسس پر واقعات پیش آتے رہے ہیں اس حوالے سے کسی جو عالم دین ہے اس سے ہم رابطے میں ہیں کہ یہ پرگام کیے جائیں اور انشاءاللہ آپ کی نظر کریں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا کیجئے اللہ تعالی قید و بند کی سختیوں سے جو ہے بے گناہ لوگوں کو نجات دے اللہ تعالی سب کو ہدایت دے ان کو بھی ہدایت دے جن لوگوں کو قید کرتے ہیں ان کو بھی ہدایت دے جو قید ہوتے ہیں اور ان کو بھی ہدایت دے جو قیدیوں کی رکھوالی کرتے ہیں اللہ حافظ